بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چھت کا مٹیریل کلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا چھت کی تعمیر میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس میں سٹیل ریج سیمٹ اور بجری وغیرہ نکالنے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا تو گائز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو واج کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائی کرنا ہے اور جو انفارمیشن ملتی رہے تو گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس چھت ہے اس کے جو لیندھ ہے وہ فورٹی فیٹ ہے اور جو اس کی چڑائی ہے وہ ٹوینٹی ٹو فیٹ ہے یہ جو بارز ہمارے پاس نیچے کی طرف آ رہی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف ان کو مین بارز کہا جاتا ہے اور یہ جو دوسری بارز ہیں ان کو دسٹریبیشن بار کہا جاتا ہے ہمارے پاس جو مین بار ہیں ان کا جو ڈائیا ہے سٹیل کا وہ ہے چار سوٹر ٹھیک ہے اور سینٹر سے سینٹر سپیسنگ جو ہے وہ سکس انچ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم فیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹویلپر ڈوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا زیرو پوائنٹ فائف زیرو ٹھیک ہے یہ جو سینٹر ٹو سینٹر سپیسنگ ہے یہ بارز کے درمیان جو ہے سکس انچ ہے ہمارے پاس جو ڈسٹریبیشن بارز ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے جو سٹیل یوز ہو رہا ہے اس کا ڈائیا بھی جو ہے وہ چار سوٹر ہے سب سے پہلے ہم نے نمبر صاف مین بار کلکولیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نمبر صاف مین بار کلکولیٹ کرنے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ ہے لینٹ ڈوائیڈڈ بے سپیسنگ پلاس ون ہمارے پاس جو مین بارز کی جو لینٹ ہے وہ فورٹی فیٹ ہے ٹھیک ہے فورٹی ڈوائیڈ بے سپیسنگ سینٹر تو سینٹر سپیسنگ ہمارے پاس زیرو پائنٹ فائیو زیرو ہے پلاس ون جب ہم اس کو سالف کریں گے تو ہمارے پاس نمبر نمبر آب مین بار جو آئیں گی وہ ایٹی وان آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ٹوٹل لینٹ آب مین بارز کلکولیٹ کرنی ہے ٹوٹل لینٹ آب مین بار کلکولیٹ کرنے کے لیے لینٹ آب مین بار ٹھیک ہے لینٹ آب مین بار ملٹی پلائے بائے نمبر آب مین بار نمبر آب مین بار ٹھیک ہے ہمارے پاس جو لینٹ آب مین بار ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل لینٹ آب مین بار ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل لینٹ آب مین بار ہے ٹھیک ہے ٹوٹل لینٹ آب مین بار ہے ٹوٹل لینٹ آب مین بار ہے ہم نے اوپر کلکولیٹ کینے جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ 1782 فیٹ آ جائے گا یعنی ہمارے پاس total length of main bar جو آئے گی وہ 1782 فیٹ آ جائے گی ابھی ہم نے total weight of main bar کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے weight of one bar کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہمیں weight of one bar معلوم ہو جائے گا تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ total length of main bar کلکولیٹ کریں گے weight of one bar کلکولیٹ کرنے کے لئے جو فرمولہ ہوتا ہے وہ ہے d square divided by 24 multiply by length ٹھیک ہے d square ہمارے پاس جو ڈائے ہے سٹیل کا وہ ہے 4 اس کا square divided by 24 multiply by length ہمارے پاس آئی تھی 1782 جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.67 یہ ہمارے پاس جو ہے weight of one bar آ گیا ہے تو ہمارے پاس جو total length آئی تھی main bar کی وہ ہمارے پاس 1782 تھی اس کے لئے ہم نے 1782 سے multiply کیا تو ہمارے پاس جو answer آ چکے ہیں وہ ڈبل ون ڈبل ایٹ یہ ہمارے پاس جو answer آیا ہے یہ pounds میں آیا ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے kg میں convert کرنے کے لئے ہم نے 2.204 کے ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس جو total weight of main bar آ جائے گا وہ آئے گا 539.01 kg یعنی ہمارے پاس جو total weight آیا ہے main bar کا وہ آ چکے ہیں 539.01 kg main bar کا weight calculate کرنے کے لئے کرمے کے بعد ابھی ہم نے distribution bars کا weight calculate کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی وہی سیم طریقہ ہے سب سے پہلے ہم نے numbers of distribution bars calculate کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو فارمولہ ہے وہ length divided by spacing plus 1 length ہمارے پاس distribution bars کی کتنی ہے 22 feet ہے 22 divided by spacing ہمارے پاس 0.50 ہے ٹھیک ہے plus 1 جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 45 یعنی numbers of distribution bars ہمارے پاس 45 آگئی ہیں ابھی ہم نے total length of distribution bars find کرنی ہے ٹھیک ہے total length of distribution bars کے لئے جو ہے وہ ہم اس طرح کریں گے کہ length length multiply by length of distribution bars multiply by numbers of distribution bars ٹھیک ہے length of distribution bars ہمارے پاس کیا 40 feet ہے ٹھیک ہے اس کے بعد number of distribution bars ہمارے پاس 45 ہیں جب ہم دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 180 00 feet ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے جو ہے ویٹ total weight calculate کرنا ہے distribution bars کا تو اس کے لئے ہمارے پاس جو فرمولہ ہے ڈی سکیر divided by 24 multiply by length ٹھیک ہے ڈی سکیر جو ہمارے پاس distribution bars اس کا ڈایا بھی ڈویل 4 ہے ٹھیک ہے 4 کسکیر divided by 24 multiply by length length ہمارے پاس کتنی آئی تھی یہ length ہمارے پاس 1800 ہے ٹھیک ہے total length یعنی total length جو ہمارے پاس آئی ہے وہ 1800 ہے جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس answer جو آئے گا وہ آئے گا 1206 یہ ہمارے پاس answer pounds میں آیا ہے اس کو ہم نے feet میں convert کرنے کے لئے دوائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ 547 point 18 آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے total weight جو ہے main bars کا بھی نکال لیا ہے distribution bars کا بھی نکال لیا ہے ابھی ہم total weight main bars اور distribution bars کا دونوں کا calculate کریں گے تاکہ ہم نے یہ معلوم ہو سکے کہ ہم نے کتنا steel جو ہے وہ purchase کرنے تو ہمارے پاس جو answer آیا تھا یعنی جو ہمارے پاس main bars کا total weight آیا تھا وہ 539 آیا تھا ٹھیک ہے 539 point 01 plus ہمارے پاس جو distribution bars کا total weight آیا تھا وہ 547 point 18 آیا تھا جب ہم ان دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس جو answer total آ جائے گا وہ 1086 point 19 kg یعنی ہمیں total ہمارے پاس جو چھت ہے ابھی اس کے بعد ہم نے ریت سیمٹ اور بجری کی مختار فائنڈ کرنی ہے تو اس کے جب انچ کو فیٹ میں کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 0.50 ٹھیک ہے جب اس کو کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 440 cft یہ ہمارے پاس dry volume آیا ہے اس کو weight volume میں convert کرنے کے لیے ہم 1.54 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے جائے گا six ڈبل سیون پوائنٹ سیکس ٹھیک ہے ابھی امہ چھت کے لیے جو چھت کے لیے جو کنکریٹ تیار کی جاتی ہے اس کی ریشو وان ٹو فور رکھی جاتی ہے ریشو آف کنکریٹ وان ٹو فور ہے ٹھیک ہے سام آف ریشو ہمارے پاس سیمن ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے کوانٹیٹ آف سیمن کلکولیٹ کر لی گئے کوانٹیٹ آف سیمن کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح کریں گے کوانٹیٹ آف سیمن وان سیمن سیمن سام آف ریشو ملٹی پلائے ہمارے پاس جو ایریا تھا وہ سیکس ڈیبل سیمن پوائنٹ سیکس تھا ٹھیک ہے ابھی جب ہم نے اس کو کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر جو آئے گا ہمارے پاس نائنٹی سیکس پوائنٹ ایٹ آئے گا اس کو ہم نے بیکس میں کنورٹ کرنے کے لیے وان پوائنٹ ٹو فائف کے ساتھ ہم اس کو ڈوائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس نمبر سا بیکس جو آجائیں سیمٹی 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 آجائیں گے اب ہم نے کونٹ سینٹ کلکولیٹ کرنی ہے کونٹ سینٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ٹو ڈوائیڈ بائی سیون ملٹی بائی سکس ڈیبل سیمن پوائنٹ سکس کریں گے تو ہمارے پاس کونٹ سینٹ آجائے گی سکس آجائے گے یعنی تقریبا دو سیکڑے اس کے بعد ہم نے کونٹ کلکولیٹ کرنے اس کے لیے ہم نے اس طرح کرنے کہ فور ڈوائیڈ بائی سیون ملٹی بائی سیکس ڈیبل سیون پوائنٹ سکس کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا آجائے گا یعنی تقریبا چار سیکڑے ہمیں بجری کی ضرورت ہوگی تو فرنڈ سمید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ thank you very much